بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذہبان سبوخ سید سب بخیر اللہ کرے کہ آپ کے سب انتہائی خوشگوار رہے ناظرین پاکستان کے حالات کبھی کہا جاتا ہے کہ بڑے بہتر ہو رہے ہیں اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ جو ناخوشگواری ہے اس میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ بات ساری اپنی جگہ پر کے سیاسی حالات کیا ہیں اور پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں اللہ کرے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں لیکن ایک ایشو جس نے بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے وہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی تقسیم ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فرقاورانہ حوالے سے ہمارا جو سیاسی حوالہ ہے اس حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی حوالوں سے معاشرہ انتشار کا افراد کا اور تفرید کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے ایشو کو جو ہمارے سامنے ظہور پر زیر ہو رہا ہے اور کئی گھروں میں طلاقیں ہو چکی ہیں کئی قتل کے واقعہ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور یہ سیاسی ادم برداشت بھی ہے اور مذہبی ادم برداشت بھی ہے اور آئے روز ہمارے اخبارات اور ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس طرح کی خبریں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو اور اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس معاشرے کو کیا رخ دینا چاہتے ہیں یہ بدقسمتی اپنی جگہ پر لیکن اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس موضوع کی طرف کوئی توجہ کروانے والا نہیں ہے ہمیں اس موضوع کی حساسیت کا کوئی خیال نہیں ہے اور ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہے کتنا بڑا جو طوفان ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں تو یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے پاکستان کی بڑی اہم اور بڑی نمائندہ شخصیات ہیں انہیں دعوت دی ہے وہ اس موضوع سے کسی نہ کسی طور پر منسلک ہیں اور ان سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں آج ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بتائیں کہ یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا اور پھر اس مسئلہ کا حل کیا ہے ہمارے سے موجود ہیں جناب حضرت مورانہ عبدالقدوس محمدی صاحب کی ترجمان ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پاکستان میں دینی مدارس کا جو سب سے بڑا نیٹ پرک ہے جو اس کی ترجمان ہیں محمدی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں نوشین یوسف صاحبہ صحافی ہیں بلاؤگر ہیں اور بہت دس قسم کی رپورٹنگ کرتی ہیں اور ان سے ہم پوچھیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو کور کرتی ہیں یہ آخر ہو کیا گیا ہے اور ہمارے جو سٹیج ہیں وہاں سے جو آوازیں آج کل آ رہی ہیں یہ آوازیں معاشرے کے لیے کوئی بہتری کا سبب بند رہی ہیں یا معاشرے کو مزید کیتر بنا رہی ہیں اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمانہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدروف کٹانہ صاحب ماہر ہیں بینقوامی امور کے اور انسانی حقوق کے اسلامی انورشنی اسلامباد میں یہ تدریس کے شعبے سے منسلے کے ہم بہت شکریہ ہیں پروفیسر صاحب آپ یہاں تشریف رہے ہیں اور آپ سے ہم پوچھیں گے کہ قانون تو انسان کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ اس کی جو بے لگام خواہشات ہیں اور اس کی جو بے لگام آزادیاں ہیں انہیں کسی ترتیب ملاتا ہے کسی حسن کے اندر لے کر آتا ہے تو یہ ہماری سوسائٹی جو ہے اتنی بے ترتیب کیوں ہوتی جاری ہے قدوس محمدی صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا ایک دور میں ہم بڑی باتیں سنتے تھے کہ پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے بہت اروج پر ہے فرقہ واریت زوروں پر ہے قتل و قتال ہو رہے ہیں تکفیر کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں لیکن آج کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ وہاں سے بڑھ کے تو بہت آگے تک چلا جا چکا ہے اور پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک گرم طوے پر یا ایک تندور کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور ہر بندہ ہی سوچ رہا ہے کہ اب لکڑی کے طور پر اسے استعمال کیا جائے گا اور وہ اس کھیل کیسا بن جائے گا جی بالکل ابھی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی پریشان کن اور بہت تشویشناک ہے مذہبی حوالے سے جو معاملہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں ذرا کم خطرناک تھا اس لیے کہ وہ چند گروہوں کی طرف سے ہو رہا مذہبی تعداد بہت کم تھی کم تھی اور ان کو اس طریقے سے سپیس نہیں مل رہا تھا اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا تھا اس طریقے سے قومی منظر نامے پر نہیں تھا اور پوری قوم بحثیت مجموعی اس میں انوالو نہیں ہوئی تو الحمدللہ اس کو کنٹرول کر لیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب مذہبی حوالے سے جو ہمانگی کا ماحول ہے یا جو آپس میں ایک سماجی رشتے ہیں یا باقی معاملات ہیں اس کی اگر آپ بیس سال پہلے کی صورتحال دیکھ لیں آج دیکھ لیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے اور آپ بڑا انٹریسنگ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان طبقات کو مین سٹریم کیا جائے وہ مین سٹریم اصل میں وہ خود مین سٹریم ہو گیا لیکن ان کے جو ایشو ہے وہ مین سٹریم نہیں ہوا وہ کم ہو گیا لیکن یہ جو ابھی جو صورتحال پہ دو یہ مین سٹریم ہے انہیں ثورت سے کم کرنے کی ضرور ہے جی اس مین سٹریم صورتحال کی وجہ سے ہر ہر آدمی اور ہر ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے بلکہ اب صورتحال اتنی تشویشناک ہے کہ دیکھیں ہمارے قومی سطح کے لوگ خیر انہیں قومی سطح کے لوگ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بدقسمتی اماری کہ وہ ہمارے پر مسلط ہیں وہ سیدھا سیدھا خانہ جنگی کا لفظ بولتے ہیں وہ خانہ جنگی کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ علل اعلان جلسوں میں دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے وقتوں میں چھوٹی چھوٹی بات پر علماء اکرام کے خلاف سپیکر کے استعمال کے مسئلے پر ایف آئی آرز دار جوتی تھی بقاعدہ ایکشن لیا جاتا تھا لیکن یہ جو سیاسی انتہا پسندی ہے اور اس کے جو مظاہر اپنی آخری حدوں کو چھونے والے ہیں اس پر کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں کوئی اکشن لینے کے لیے تیار نہیں کہیں پر بھی آپ نے نہیں سنا کہ اس معاملے میں قانون حرکت میں آ رہا ہے اور پھر یہ ایک طبی معاملہ ہے کہ جب آپ کے قومی سطح کے لوگ یا آپ کا میڈیا آپ کے ٹی وی چینلز آپ کے بڑے بڑے مجمع اور جلسے وہاں پر جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں اگر ان کی زبان ایسی ہوگی یا ان کا طرز عمل ایسا ہوگا ان کے انداز کے اندر وہ نفرت کے جو آگ اور شولے ہیں وہ ان کی زبانوں سے وہ اگل رہے ہوں گے تو اس کی وجہ سے نیچے جو ایک نوجوان طبقہ ہے خاص طور پر ایسے بچے اور بچیاں کہ جو ابھی ذہنی طور پر کچھے ہیں ابھی ان کی ذہنی سطح ایسی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو درست ناظر میں دیکھ سکیں تو ان کو اگر آپ اس انداز سے بھڑکائیں گے اس انداز سے ان کو امادہ کریں گے کہ وہ مرنے مارنے پر تو ال جائیں گے تو کتنی افسوسناک صورتحال ہے پر اب تو دیکھیں یہ بھی نہیں کہ بچے بچیاں میچور لوگ سمجھدار لوگ ابھی جو آپ کے سامنے اسلامباد کے ایک ہٹل میں واقعہ ہوا کئی جگہوں پر واقعات ہو چکے تو یہ تو ایسی صورتحال ہوگی ہے ابھی ہتار میں آپ نے دیکھا رمضان میں دو انتہائی قریب دوست یہ ایک دوسر کی ہتاری بنا رہے تھے سیاسی موضوع پر آپ اس میں تلخلامی ہوئے اور قتل کر دیا یہ جو صورتحال آ رہی ہے یہ صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ جس کی وجہ سے گھرگر لڑائی ہونے کا خطرہ ہے اور کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ظاہر ہے ہم اس معاشرے میں ہمارے آپس میں بہت گہرے رشتے ہیں ہمارے آپس میں بہت گہرے معاملات ہیں لوگوں نے جانا ہے اور جب ہم یہ معاملات ہوتلز میں کھانے پینے کے مواقع پر فیملیز کا ہم خیال نہیں کر رہے مسجد نبی مبارک کا روزہ اتر کا خیال نہیں کر رہے دینی تقدس کو پیش نظر نہیں رکھ رہے تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال پیش آ جائے گی اس لیے اس صورتحال میں بیدار ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے پہلا جو بارش کا پہلا قطرہ اسے کہیں یہ ایک بہت بڑا سٹینڈ کہیں وہ ہمارے وفاق البدار رسول عربیہ پاکستان کے صدر شیخ علیہ السلام حضرت مولانا مفتی تکی عثمانی صاحب کا عید کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے سب نے ایک بہت اہم مثال ہے ہمارے ناظر میں آلہ حضرت مولانا محمد نیوہ جلندری صاحب نے بھی عید کے موقع پر اسی موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے باقی علماء اکرام کو بھی اس پر متوجہ کیا اور ہم نے اس کو سوچل میڈیا پر میڈیا پر اس کی پوسٹیں بنا کر اس کا بقائدہ اس کو پروپگیٹ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ والی بات پہنچے اور علماء اکرام اس بات کو اپنی ذمہ داری کے طور پر لیں اور وہ مساعدت میں اس پر شعور اجاگر کریں میں نے بھی الحمدللہ اپنی مسجد میں کئی اس پر جمعہ پڑھا چکا اور دیگر جتنے علماء اکرام ہیں خاص طور پر وہ نوجوان علماء اکرام جو سوشل میڈیا سے معاشرے سے مختلف طبقات سے وابستہ ہیں وہ اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں اور وہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ صرف ایک میمبر سے یا ایک علماء اکرام کی طرف سے یہ بات کرنے سے بات بنے گی نہیں بلکہ اس پر بحثیت کے مجموعی پورے معاشرے کو متوجہ ہونا پڑے گا اور خاص طور پر ریاست کو حکومتی اداروں کو مینسٹریم میڈیا کو سب کو اس پر آنا پڑے گا اور ایک عمرانی معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے یعنی جو سیاست دان ہیں ان کو بھی بٹھانا چاہیے دیکھیں ہمارے سامنے بشمار موضوعات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سیاست دانوں کو بٹھایا جاتا رہا ان پھر ٹریننگ سیکھن ہوتے لئے آل پارٹیز کانفرنس کروا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ سیاسی مستحی آل پارٹیز کانفرنس کروا رہے ہیں پاکستان میں دیشتگردی کا مسئلہ ہوا تو تمام سیاسی قوتوں نے جو سماجی طاقتیں تھی ساری کٹھے ہوں گے ایسا کام کرنا چاہیے اور آپ بڑی عام بات کر رہے ہیں پرشین میں آپ سے طور پر سے جانوں گا کہ وفاق المدارس کی انہوں نے بات کی اور پاکستان کے جو دینی طبقات ہیں میں نے دیکھا مفدی بن برمان صاحب نے بھی اور باقی جو مثال علماء اکرام ہیں ان کے لامہ ساج نقوی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہوا تھا تو پاکستان کے جو مذہبی طبقات ہیں تو انہوں نے آپ یہ سمجھیں کہ کس نے کسی طور پر اپنے جو آڈینس زہن تک ایک پیغام پہنچا دیا ہے کہ ان حالات میں آپ نے اس سیاسی انتشار کا کہ سیاست کے نتیجے میں جو ایک ایسا محول کی ریئیٹ کیا جا رہا ہے اس کا شکار نہیں ہونا آپ سیاست میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملکی معاملات کے بارے میں آپ کو اپنی ایکٹیوٹیز میں بھرپور کیسے حصہ لینا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیلی وین کی سکرین ہے ہمارے جو اخبار کا صفحہ ہے وہ بجائے اس کے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے کہ ہمارا معاشرہ آرہیٹی بہت زیادہ تقسیم کا شکار ہے لیکن ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم کی آگ کو مزید بڑھکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو کیا میڈیا کی ریسپونسیبیلٹی کیا ہونی چاہیے بلکل ایسا درست ہے گزشتہ ہم اگر دیکھیں تو کوئی گزشتہ دس بارہ سال سے جو سیاسی تقسیم ہیں وہ شروع ہوئی اس کے اوپر اشتیار انگیزانہ بیانات ہم نے دیکھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے جیسے ابھی مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ کس طرح سے مذہبی جماعتوں نے ان کے علماء نے آپس میں بیٹھ کر جو ملک میں فرقہ ورانہ تصادم تھی ان باتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی نیشنل ایکشن پلان آیا تو اس کا بھی فوکس سیکیورٹی کے حوالے سے ڈائلوگز ہوئے ہماری جو پولیٹکل لیڈرشپ وہ ہی انہی پہ انیشیٹیوز لیتی تھی ان پہ وہ اکھٹے بیٹھ جاتے تھے لیکن جب معاملہ آیا ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر تو ہم نے دیکھا پہلے ایک ٹولرنس ہوتی تھی اکھٹے ہم نے دیکھا پارٹیز اکھٹے سیٹ اجسمنٹ کر کے بھی لڑتی تھی کوئی اس طرح کی بڑی انتشار اور ان کے اپس میں نہیں ہوتا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ ہم نے دوہزار چودہ میں اس کا پہلا جو ایک بڑا سٹائل تھا ہم نے دیکھا وہ نظر آنا شروع ہوا جب جلاؤ گہراؤ کی باتیں ہوئی بڑے بڑے بیانہ دیا گئے اب میڈیا کو کیا چاہیے ہوتا ہے میڈیا کو چاہیے ہوتا ہے وہ چیز جو ان کے اوپر سیل کرے جو لوگ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ بھی وہی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا بری بات کر دی تو ہمارا پرسپیکٹیو بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک کوئی لیڈر ہے وہ تقریر کر رہے ہیں اور اس میں وہ اشتیال انگیزی کی کوئی بات کر رہے ہیں بے شک ہم اسے اس سنس میں بھی دکھائیں کہ وہ نیگٹیو بات کر رہے ہیں یا دکھائیں کہ وہ بڑے ہی زبردست کوئی باتیں کر رہے ہیں ہم اس کو دکھاتے ضرور ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو اب آپ کا ایک لیڈر سٹیج پہ کھڑا ہے سامنے ایک بڑا مجمع ہے وہ مجمع تو سن نہیں رہا ہے کہ وہ کیا کریں جب ہمارے لائف شینلز پہ نشر ہوا ہمارے اخبارات میں سرخی اس کو مل جاتی ہے کیونکہ سب سے امپورٹن بات ہی سنے کی سوری آپ کی بات کاٹ کی یہاں پر آپ سے ایک بات کروں گا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اسے سب کچھ معاف ہے لیکن پاکستان میں جو انتہا پسند اناثر تھے اور وہ لوگ جو دہشتگردی کی بات کرتے تھے ہم لوگوں نے ان پر سکرین بہن کر دی تھی کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ سے معاشرک اندر انتشار پیدا ہو رہا تھا تو کیا ابھی ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ چینلز اکٹھے ہوں اور کئی بار ایسا ہوا اسلامی کی انویشری میں جب بم بلاسٹ ہوا تھا تو ہم نے اس رات سارے میڈیا کے لوگ بیٹھے تھے ہم نے کہا تھے نہیں میڈیا ہو کہ سارے لوگ اکٹھے ہو یہ چیزیں ہم نہیں چلائیں گے بلکل ایسا ہونا تو چاہیے لیکن اس میں فرق ہے اس میں تھا تو سارے میڈیا کا مائنڈ سٹ تقریباً اس والے معاملے پر ایک ہی تھا کہ یہ دہشتگردی انتہا پسندی جو کہ مذہبی رہوالے سے تھی اس کو روکنا ہے اب اس وقت آپ دیکھیں تو ہمارے ہر میڈیا کا الگ ایجنڈ آئے ہم لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوتے ہیں کہ کوئی بری بات کوئی غلط بات کر دے جو ہم بے شک اس کو کنڈیم کر رہے ہوں بے شک ہم اس کو فیور کر رہے ہوں ہم اس کو ہی دکھاتے ہیں اچھا نوشین ایک تیوجہ پولٹیکل گاؤسپس ہوتی ہیں مثال کی طور پر کوئی تنز کر رہا ہے کسی کو فقرہ چست قسم کا قصر ہے چلیں ٹھیک ہے یہاں تک تو بات برداشت ہو جاتی ہے اب تنز کر رہا ہے لیکن مثلا یہ کہ آپ پورا اس سیاسی بیانی کے اندر مذہبی بیانیاں گسا کے ایک ایسا محل کر دیتے ہیں جس سے نفرتیں جو ہیں وہ پروان چڑ رہے ہیں اور مسجدوں کے اندر لڑائیں شروع ہو گئی ہیں اماموں کو تقریر کرتے ہیں وہ ممبر سے اتارا جا رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب میڈیا سے بات آگے تک چلی گئے یہ اب سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گیا اب کچھ چیزیں ایسے کی جو ہم لوگوں نے ٹی وی کے اوپر تو ہم نے کنٹرول کر لی ہم نے اخبارات میں بھی کنٹرول کر لی لیکن وہ سوشل میڈیا کے وایاں بہت زیادہ وائرل ہوئیں جیسے آپ نے ابھی بتایا یہ جو مسجد ابھی والا واقعہ ہوا ہاتار والا واقعہ ہوا یہ سارے کیسے ہوئے یہ سارے سوشل میڈیا سے ہی ہائلائٹ ہو کر سامنے آئے اب ان سے کیا ہو رہا ہے اب آئیس سائے سے آپ دیکھیں ہم نے ٹی وی کے اوپر ٹرائم کی ایکسس ٹوریز کہتے ہیں ہائٹ کر دو ٹرائم نہ دکھاؤ طریقہ نہ دکھاؤ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر وہ سارا کچھ چل رہا ہے تو لوگ اب اس کی وجہ سے اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو بات کی تھی پہلے کہ اکھٹے پہلے کنسنسز ہوا تھا میڈیا چینلز کا اور ہم نے وہ چیزیں نہیں دکھائیں تھی لیکن اس وقت ہر میڈیا کا الگ ایجنٹ آئے ہر میڈیا اپنی والا جو سائیڈ ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے ان کو دکھانا چاہ رہے اب میڈیا میں ہی تقصیق آ گئی ہے کیونکہ ایک کنسنسز ہم میڈیا کا اس ٹائم پولیٹیکل معاملات پر نہیں ہے اور یہ بھی مربست خبریں آئی ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو یورپ کے اندر فیکٹ فائننگ وہ جو تھا چیک وہ تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے نام سے چیزیں سامنے آ رہی تھیں وہ ان کو بیسکلی انڈیا چلا رہا تھا اور پاکستان کے اندر مذہبی حوالے سے سیاسی حوالے سے انتشار پیدا کرنے کی بہت زیادہ کوشن ہو رہی تھیں بدقسمت ہی ہماری یہ کہ ہم وہ بیانیاں لیتے ہیں بلکل ہم لوگ دیکھیں لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری لوگ تو دکھائیں گے دوسری دنیا تو ہماری چیزوں کو دکھائے گی انہیں تو ہماری نیگٹیف چیز دکھانی ہے مسئلہ یہ تھا اور دشمی صاحب تو کیا کر سکتا جس کے اوپر ان کو مسئلہ ہو لیکن یہ جو پولٹیکل ڈیوائیڈ آ رہی ہے جو ابھی اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے کیونکہ ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جلسوں جلوسوں میں جو باتیں کی ہی جا رہی ہیں جو ملک میں جلاو گھراؤ قربانیاں مانگنا کہ قربانیاں دو اس طرح کی باتیں جو کہ لوگوں کے قتل و غارت کی طرف نتیجہ لے جا رہی ہیں ہم ان کو زیادہ ہائلائٹ کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اتنی ادم برداشت ہو گئی ہے کہ اب آپ خاندانوں کے اندر دیکھیں کہ خاندانوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں ایک ایک چینل دیکھ رہا ہے دوسرا دوسرا چینل دیکھ رہا ہے جب اکھٹے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہا ہے دوسرا دوسرے کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور آپس میں لوگ بات نہیں کر رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا پر دیکھیں سوشل میڈیا پر رشتہ داروں نے رشتہ داروں کو بلوک کر دیا کیونکہ ایک سائل تو میں ابھی بھی کہوں گی کہ جو پہلے پہلے مچور پولٹیکل پارٹیز ہیں جو پہلے سے ہیں ان کے پولٹیکل ورکرز میں تو اتنی ادم برداشت نہیں تھی وہاپس میں ان کے دوسرے کو ٹولریٹ کر کے بات کرتے تھے لیکن اب ایک ایسی نصر ایک ایسی جنریشن کریئٹ ہو گئی ہے جو کہ بلکل ٹولرنٹ نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر جو بڑے ڈیفرنسز آئے ہیں لوگ آپس میں باتیں نہیں کرے بلوک کرے ہیں آپ پوسٹوں پر سوشل میڈیا پر سپیشلی دیکھیں تو ایک پوسٹ کوئی لگاتا ہے نیچے آکر اسی کیا رشتہ دار اسی کا کوئی کزن اسی کا کوئی بھتیجہ بھانجا اپنے انکل کو اپنے کسی چھوٹے کزن کو ابیوس بھی کر دیتا ہے تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں اس کو مین میڈیا تو ہینڈل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا جیسے جو بڑے رسپونسبلی میڈیا چینلز ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑے لیکن اب معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گی سوشل میڈیا پر چلے گیا اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے بچمن کا یاد ہے کہ جب انتخابات ہوتے تھے تو انتخابات کے روز جو جیت جاتا وہ رات کو جشن مناتا تھا لیکن اگلے دن وہ جو جیت جاتا وہ جو جیتتا تھا اس کے گھر جاتے تھے سب سے پہلے ان کے گھر جاتے تھے اور یہ میسج جاتے تھے کہ دیکھیں ہمارے جو سیاسی اختلافات تھے وہ کل شام تک تھے اب وہ ختم ہو گئے اب میں ایم این اے بن چکا ہوں اب ایم پی اے بن چکا ہوں اب میں اس پورے علاقے کا وہ ہوں اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ میں ایسے کچھ لوگوں کے ساتھ گیا تھا تو ہمارے ہاں ایک شخصیت ریکشن جیتے ہیں تو اگلے دن اپنے مخالف کے پاس گئیں اور پتا ہوں نہیں میں تیسری کلاس کے بات بتا رہا ہوں مجھے یاد جملے کہے انہوں نے اب آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا کیا کام کرنا ہے یعنی اس طریقے سے جا کر مجھے آپ نے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے ابھی تو آپ کا بچن چر رہا ہے ایک فلائٹ آیا تھا بہت بڑے پیمانے پر فلائٹ آیا تھا تو ایک جو مخالف ایک امیدوار جو تھے جو کے سٹیپ کانسلر تھے انہوں نے ان کو ایڈ ملی تو انہوں نے صرف ایڈ خود تقسیم نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنا جو مخالف اوپننٹ کھڑا ہوا تھا اس کو بھی دے دی کہ آپ کے جو جاننے والے آپ کے جو ووٹرز ہیں آپ ان تک پہنچا دیں کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ تقسیم ہو رہی ہے ہم تو ان کے مخالف تھے تو ان سے کیوں نہیں لیکن یہ ماشاءاللہ خود لائر بھی ہیں اور ساتھ آپ پڑھا بھی رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو اصل میں ہوتی ہیں تعلیم تدریس سے یہ تو تربیت کی چیزیں ہیں اور یہ ساری تعلیم تربیت تدریس یہ تو ہوتی ہے کلاس روم میں آپ کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ہمارے نوجوانوں تک یہ ساری باتیں کیسے پہنچائی جا سکتی ہیں ان کو بتایا جائے کہ ہماری سیاسی جو اقدار تھی وہ کیا تھی ہمارا جو اقدار پر مبنی ماشر تھی ماشر تھا وہ کیسے کھڑا ہوا تھا آج ان چیزوں کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی بلکہ پہلے تو بہت شکریہ بہت اہم موضوع ہے اور اس آج کل کے ماحول میں تو بہت حساس بھی ہے اور پینلیسٹ نے اس کی نشاندی بھی کر دی ہے تو ایک تو تربیت کی بات جو آپ کر رہے ہیں تو ایک تربیت کا بھی تناظر ہے کہ ہم اس ساری چیز کا اس میں تجزیہ کر کے کوئی اس میں حال تلاش کر سکتے ہیں صحیح اور چونکہ آپ نے میرا تعرف قانون اور انسانی حقوق کے حوالے سے کروایا تو میں انسانی حقوق کے تناظر میں بھی اور پھر قانون کے تناظر میں بھی اس کا تجزیہ اور پھر اس کا حل تجویز کرتا ہوں اپنی دانست میں سو پہلی بات تو تربیت سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ تربیت میں ایک ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ استاد اور کلاس روم تک ہوتی ہے صحیح مثلاً اب سیاسی کارگون کی تربیت تو اس کا سیاسی رینما کر رہا ہوتا ہے اور بچہ جو ابھی سکول آئے نہیں ہے اس کی تربیت اس کے والدین بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہر پورے معاشرے کا ہی ایک اگر مذہب پر طالب علم ہے تو اس مدرسے کا استاد موالنم تو استاد کی مانتے ہیں کہ کلیدی ذمہ داری اس میں ہے کیونکہ استاد کو خاص طور پر یہ اس کے ذمہ ایک کام لگایا گیا ہے کہ اس کے پاس بچہ کافی عرصت تک ہوتا ہے اس کے پاس ایک نصاب ہوتا ہے اس کے پاس یعنی کہ اس کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگر پروفیشنل جو صورتحال ہے اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ چند سالوں میں زیادہ حراب ہوئی ہے یعنی گزشتہ چند سالوں میں دہیاں بھی نہیں کہہ سکتے چند سالوں میں یہ زیادہ حراب ہوئی ہے اس سے پہلے کہ اگر آپ ایک فیض دیکھیں تو اس میں مذہبی معاملات تھے اور مذہبی یا فرقہ واریت کے عنوان سے یہی بات یہی موضوع یہ دسکشن ہوتی تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ کسی آر تک شاید کنٹرول ہوا ہے لیکن اس کے بعد ایک اور فیض میں جو ہے وہ ہماری قوم یا ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں چلا گیا ہے تو استاد کا بھی اس میں ہے رول اور باقی جو امپارٹنٹ جس طرح رہنماء ہیں سیاسی رہنماء ہیں یا باقی جو لوگ ہیں میڈیا جس طرح بھی بات ہوئی ان کی بھی ایک زمنداری ہے تو میں بات شروع کرتا ہوں زمنداری سے پہلی بات ہے زمنداری کی ابھی بہت سی باتیں انوشین صاحبہ نے بھی کی کہ میڈیا یہ دکھانا چاہتا ہے تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ کا جو اس وقت پیش نظر جو مفاد ہے یا میڈیا کا جو اس وقت حدف ہے وہ کیا اس کی زمنداری سے ہٹ گیا ہے یا وہ زمنداری کے اس کے دارہکار سے باہر نکل گیا ہے تو حدف تو ضرور اچیو کریں آپ اپنا کمرشنل حدف ہے آپ کا یا آپ کا کوئی بھی انٹرسٹ ہے وہ آپ اچیو کریں لیکن آپ اپنی زمنداری کو نہ بولیں اسی طریقے سے سیاسی رہنماء ہے اس کو اب بہت بڑا کراؤڈ مل گیا ہے اس کو بہت بڑی فالونگ مل گئی ہے تو کوئی بھی سیاسی رہنماء ہے تو اس کو بھی اپنی زمنداری کا حساس ضرور ہونا چاہیے کہ میں سارے معاملے میں کس طریقے سے میری کون سی بات کا کیا اثر ہو رہا ہے نوجوان اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بڑے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر بچے ایک زمنداری کا پیلو ہے تو ہم سب اس وقت زمنداری کو نہیں سمجھ رہے ہیں اب زمنداری دیکھ لیتے ہیں انسانی حقوق کے تناظر میں کیا زمنداری ہے ہماری اور قانون کے تناظر میں ہماری کیا زمنداری ہے سو عام طور پر تو قانون کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے صحیح اور غلط ہے اس کے درمیان میں کوئی ایک لکیر کھینج دے یعنی کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ اس کے حصول کے لیے جائے گا اگر میرا انٹرسٹ اس وقت چاہے پینا ہے تو میں چاہے پینے جاؤں گا لیکن چونکہ انسان دنیا میں اکیلا نہیں ہے تو بہت سے انسان ہیں تو جب بہت سارے انسان ہیں تو پھر ان کا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ لازمی بات ہے ایک انیویٹیبل بات ہے این ممکن ہے چاہے آپ بھی پینا چاہے یہ قانون نے یہ رول پلے کیا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے بعد صحیح کا راستہ بھی متعین کر دیا اور غلط کا راستہ بند کر دیا ہے غلط کا راستہ بند کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ پھر سزاؤں کا ایک نظام جو ہے وہ قانون متعرف کراتا ہے تو انسانی معاشروں میں قانون کی قدر اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کے ایجاد ہوئے ہیں مذہب بھی یہی بات کرتا ہے فالہمہ فجورہ تقوہہ بلکہ تو وہ یہ ہے کہ وہ نیکی کا سگنل بھی ہے اس کا بھی ہے لیکن آپ اگر برائی کا سگنل ایڈاپٹ کریں گے تو اس کے نتائج بھی آپ کو دنیا میں اور آخرت میں چکھنے پڑیں گے مذہب اور قانون میں فرق یہ ہوگا کہ مذہب آپ پرسنل کنوکشن سے آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ذاتی عقیدگی وابستگی اور آپ کا ایک انٹرنل اس کے ساتھ ایک انٹرنل فیتھ ریلیشن آپ کا بن جاتا ہے اور قانون جو ہے وہ ان چیزوں میں اجائے بھی وہ سب کے لئے ہوتا ہے تو اب آخری بجے ہے کہ قانون جو ہے وہ قانون جو ہے وہ اخلاق کے اندر پیدا ہوتا ہے یعنی کچھ چیزوں کو پہلے اخلاقی طور پر تجین کیا جاتا ہے کہ یہ اخلاقی قدریں ہیں اور ان اخلاقی قدروں کو کچھ تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان ذمہ داری کے ساتھ ایڈاپٹ کر لیتا ہے اور جب انسان ذمہ داری کے ساتھ ایڈاپٹ نہ کر رہا ہو تو پھر قانون مجبوراں کہہ سکتے ہیں کہ آپ آتا ہے یعنی کہ ہم قانون کو سب سے پہلے رکھیں گے تو ہم میرے خیال میں سارے معاملے کا حال نہیں نکال سکیں گے قانون تیسرے درجہ میں آئے گا کیونکہ اگر آپ قانون میں ایک چیز آپ نے منع کر دی تو ہماری اگر اس وقت پاکستان کی عبادی اگر بیس کروڑ ہے تو بیس کروڑ کو قانون دنیا کا کوئی بھی قانون اتنی نہ وہ اس کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو سکتی ہے نہ اس کے پاس اتنے ریسورسز ہو سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب کو ہر بندے کے لیے ایک پولیس تو کھڑی نہیں ہو سکتی ویسے بھی کہتے ہیں دو پرسنٹ طبقہ ہوتا ہے جس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے تاہاں کہ وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ کے ساتھ مین سٹریم ہو جائیں تو اب اصل چیز ہے کہ ہم وہ اپنی ذمہ داریوں کا تاجین کریں ذمہ داریاں بھی واضح ہیں ذمہ داریاں تاجین ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہیں ذمہ داریاں بالکل واضح ہیں اب ذمہ داریاں جو پوری نہیں کرے ان کے حوالے سے ان کے اوپر جس طرح سے ان کو اب جو جس طرح کا ہے اس کو اس طرح کے پریشر اس کے اوپر ہونا چاہیے مثلا ایک سیاسی رینما ہے تو اس کو سیاسی رینما کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری فالونگ اس سے کم ہو جائے گی اور اسی طرح سے اگر مذہبی ہے یا کوئی اور کسی طرح کے حوالے سے جو بھی اس کی فالونگ ہے جو بھی اس کا کلاوڈ ہے تو وہ ایک سوشل پریشر ہے یہ ذمہ داری اخلاقی پہلو یہ ہے کہ یہ خود اس سے ہی خائف ہو کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اگر نہ ہو تو پھر آخری درجہ جو ہے وہ قانون کا ہے اور رہو صاحب آپ بہت انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں کہ جو اس مذہبی یا سیاسی رینما ہے اسے خود چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو فالو کرے اور اس کو بھی پریشر موجود رہنا چاہیے کہ اگر میں نے اپنی اخلاقی قدریں جو ہیں انہیں کھو دیا ایک جملے کا میں اضافہ کر دوں کہ انسانی حقوق کا تناظر اس میں کیا وہ ذمہ داری کی طرف زیادہ جاتا ہے کیونکہ انسانی حقوق کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اقل اور شعور دی ہے اور اس اقل اور شعور یہ انسان کے اندر خود قانون موجود ہے تو اس اقل اور شعور کی بنیاد پر انسان سے ایکسپیکٹ آپ کریں کہ وہ اپروپریٹی بیہیو کرے گا اور قانون ادھر آئے گا جب یہ اس اپنے کوڈ انسانیت کے کوڈ سے باہر نکلے گا تو انسانی حقوق کا تناظر بھی اس میں بھی یہ ہے کہ وہ قانون کو کم سے کم یعنی قانون کو کم سے کم انوالو کرتے ہیں کہ انسان خود سے یہ چیز خود سے اساس بھی رکھے اور اس کو ہر وقت اپنے اوپر ایک کوڈ بتایا یہ بڑی اہم ہے کہ جو آپ نے کہنا ہے کہ پریشر بیلڈ جو ہے وہ کرنا ہے لیکن پریشر بیلڈ کرتی ہے سوسائیٹی اور سوسائیٹی کو علمی طور پر شہوری طور پر اور فکری طور پر اتنا مضبوط اور مربوط ہونا چاہیے کہ تاکہ اگر کسی بندے کی کوئی اس طرح کی خواہشات ہیں بھی تو وہ اس خوف کی وجہ سے کم سے کم ہونا کرے کہ سوسائیٹی اتنی باشور ہے میری باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گی یہ بڑی اہم گفت ہوئی ہے اور آپ تینوں لوگوں کو بڑی اہم بات ہے ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہوں اور وقفہ کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو اس سلسلہ اکلام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین وقفہ کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستانی مارشہ سیاسی حوالے سے مذہبی حوالے سے آئے روز تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ان طبقات کو آپ اس میں جوڑنا تھا اس میر ملاب میں اضافہ کرنا تھا سوسائیٹی کو بہتر بنانا تھا وہ سارے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے ہمیں غافل دکھائی دیتے ہیں کہیں کہیں سے کچھ آوازیں آتی ہیں لیکن ان آوازوں کو خریدنے والا کوئی نہیں بلکہ نفرتوں کے خریدار بہت زیادہ ہیں محبتوں کی پیداوار بھی کم ہے اور محبتوں کے خریدار بھی نہیں تو آج ہم اس مضوع پر گفتگو کر رہے ہیں مولانا بالقلوس محمدی صاحب نوشین یوسف صاحبہ اور ڈاکٹر بدلوس صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں محمدی صاحب میں تھوڑا صاحب سے یہ جانا چاہوں گا کہ یہ بات ہم کرتے ہیں کہ یہ بری بات ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں سوشل پریچر بانا چاہیے تربیت کرنی چاہیے تدریس کرنی چاہیے لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی بارحال برابر وہ کہیں نہ کہیں سارے عمل کا شکار ہوتی جا رہی ہے وہ جو لوگ اکہ دکھا جو کہیں ہمیں اخلاق کا علم اٹھائی ہوئی دکھائی دیتے تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اب سوشل میڈیا کی وجہ سے یا کسی اس طرح کی آوازوں کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا تو پھر وہ آپ کو کھا جائیں گے تو اس کھا جانے کے خوف کی وجہ سے انہوں نے وہی پوزیشن پکڑ لی ہے تو قرآن اور سنت کی تعلیمات کیا کہتی ہیں ممبر و محراب سے کون سی آواز بلند ہونی چاہیے کیونکہ جمعہ کے روز بارحال لوگ تو آتے ہیں مسجد میں اور وہ جو لوگ آتے ہیں وہ تو جڑے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ پی اللہ کے رسول کے ساتھ پی اور رہو صاحب نے جو بات کی کہ مذہب تو آپ کو انٹرلی یہ بات بتاتا ہے کہ اندرونی طور پر کہ نہیں آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں کرنی تو کیا میسج دینا چاہیے کیا پیغام دینا چاہیے ممبر و محراب کے ذریعے اور کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مفتی تقریب عثمانی صاحب نے ایک خطبہ دیا اور اس میں اس بڑے نازک مسئل کے جانے متوجہ کیا تو کوئی جس طرح اتحاد انظمات مدارس بنا ہوئے تو اس حوالے سے بنایا جائے جیسے مساق جمہوریت کیا تھا پاکستان میں سیاستدانوں نے کہا نہیں جی اس وقت عامریت کے گہرے سائے پاکستان کے اوپر مسلط ہیں تو اسے کیسے نکلا جائے تو اس سوسائٹی کو اس سے کیسے نکالا جائے اس کے لیے کوئی لاعمل کیا ہو سکتا اس کے لیے میرے خیال میں سب سے ضروری چیز ہے ایک مساق قومی سطح کا ہم اسے مذہب میں پابند نہ کریں جیسے آپ نے کہا مذہب کی جو نمائندہ شخصیات ہیں مدارس کے جو لوگ ہیں علماء اکرام ہیں زیادہ مفتی تک عثمانی صاحب سے زیادہ بڑی شخصیت پاکستان میں کوئی نہیں ہے مولنہ حنیف جلندری سے زیادہ مؤثر مفتی مری برمان صاحب سے زیادہ مؤثر یہاں پر کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے طور پر یہ والی بات کہہ رہے ہیں مسلسل اور صرف وہ نہیں بلکہ عام مساجد کے ممبر و محراب سے بھی یہی بات مسلسل کہی جا رہی ہے لیکن اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے آگ لگی ہو یا کوئی توفان سلاب آ جائے تو وہ کسی ایک آدمی کی کوشش سے وہ نہیں رکھ سکتا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف ممبر و محراب یہ نہیں کر پائیں گے اس کے لیے پورے معاشرے کو اور تمام طبقات کو سامنے آنا پڑے گا اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو دیکھیں شام میں جو کچھ ہوا عراق میں جو کچھ ہوا افغانستان ہمارے پوسٹ میں اور افغانستان کے لوگ ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہیں اور کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں اپنی آنگوں سے دنیا کے مختلف خطوں میں جو ہوا انڈیا میں فسادات آئے روز کا معمول ہے تو اگر خدا نہ خواستہ اس کو آج نہ بریک لگائی گی تو یہ بڑی سنگین صورتیال بن جائے گی تو اصل کرنے والا کام یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور جو ہمارے مختلف طبقات ہیں خاص طور پر میں پھر بھی ظاہرہ کا اپنی ذمہ داری لینی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں علماء اکرام کو آگے آنا چاہیے ان کی بات آج بھی الحمدللہ اس کا اثر ہے اور ایک اجتماعی طور پر ایک بیانی ہے جیسے پیغام پاکستان کی شکل میں ایک بیانی آیا تو اس طرح کا ایک بیانی آنا چاہیے موجودہ سیاسی صورتیال کے تو جب علماء اکرام کی طرف سے ایک آواز آئے گی تو اس آواز کو سیاستدان بھی اور جو ہماری ریاست ہے یا حکومت ہے وہ اس کو انشاءاللہ لزی سنجید کی قصال لیں گے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ علماء اکرام جو کسی حوالے سے سیاسی حوالے سے یا مذہبی حوالے سے متنازہ نہیں ہیں اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہ مدارس کے اندر موجود ہیں اور لازمی سب کے ساتھ بہت اچھا تعلق بھی ان کا تو اگر یہ علماء اکرام اکٹھے ہو اور یہ اکٹھے ہو کر ایک اسلامباد میں ہیں یا کراچی میں جہاں بھی ایک اعلامیہ پوری قوم کی نام اور سیاستدانوں کی نام کوئی کریں تو اس کے بڑے اثرات مرتبہ ہوں اس کے اثرات ہوں گے اور یہ ضرور ہونا چاہیے لیکن دیکھیں الحمدللہ عزمفتی تک کی عثمانی صاحب کا عید کے اجتماع میں خطاب مولانا عنیف جلندی کا دیگر جن جن علماء اکرام کا آپ نے نام لیا ان کی طرف سے ایک بات آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس جگہ پر تو ایک فکر مندی پائی جا رہی ہے اگرچہ ابھی تک کوئی ایسی کوئی گیدرنگ یا کوئی ایسی ایکٹیوٹی بہرحال وہ بھی ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے قوم کے سامنے پیغام جائے اور علماء اکرام اس موقع پر تاریخ کے اس اہم ترین موڈ پر کم از کم اپنی ذمہ داری سے بری از ذمہ ہو جائیں کہ ہم نے یہ جو ٹائم تھا ہمیں یہ کیا کیونکہ علماء اکرام کو کرنا چاہے اور میں یہ والی بات اس سے کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے میری جو ذمہ داری ہے تو مجھے پہلے اپنی بات کرنی چاہیے لیکن اس سے زیادہ ضروری بات ہے کہ ہماری ریاست اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لے اسے کہ جب تک سسٹم اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے گا تو بات نہیں بنے گی جیسے نوشین صاحبہ نے کہا اب آپ دیکھیں کہ میڈیا ہے تو اس میں سے ہر ایک رخ اپنا اپنا ہے ایک چینل والا کسی اور طرف جا رہا ہے دوسرا کسی اور طرف جا رہا ہے اپنے اپنے مفادات ہیں بلکہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگ بیرونی ہدایات کے اوپر یہاں چیزیں کر رہے ہیں تو ان کو کون کنٹرول کرے گا پھر سوشل میڈیا کے آپ نے بات کی اور آپ نے انڈیا کے ان کے اکاؤنٹس وغیرہ کا حوالہ دیا تو ظاہر ہے جو دشمن ہے تو اس کا تو کام ہی ہے لیکن جب تک کوئی ذابطہ نہیں ہوگا کوئی اکشن نہیں ہوگا آپ کے سامنے ہے کہ جب ریاست مخالف کی چیزیں ہوتی رہیں تو اس پر اکشن ہوتا رہا ہے تو بھئی یہ ایسا معاملہ ہے اس وقت تھوڑے سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اگر آپ انہیں کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کا مطلب پھر آپ اس وقت کنٹرول کریں گے جب ساری یہ کرنا شروع کریں گے سارے کرنا شروع کریں گے تو کام تو اور مشکل ہوتا جائے گا اچھا پھر عجیب صورتحال یہ دیکھیں کہ اب ہم لوگ مسادد میں ہیں یا عام لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ رہتا ہے تو تقریباً ہر روز دوسرے دن بس اوقات بزرگ تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بچے سرکش ہو گئے بچے فلان سیاسی معاملے میں اس انتہا تک چلے گے ہماری بات نہیں سن رہے اور بعض اوقات بچے اور نوجوان آتے ہیں اور وہ آ کر گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ اس حد تک یعنی انتہا پسندی والا رویہ ہے یا سوشل میڈیا اور بلاک کرنے والا طرز عمل ایک یکترفہ ٹریفک چلتی تھی یعنی ایک ہی طبقہ یا ایک ہی قسم کی مخلوق یہ رویہ اختیار کرتی تھی اب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ نہیں یار اب یہاں بچنا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو ریاکشن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کیونکہ قانون آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا ریاست آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی کوئی اور آپ کے لیے تو کچھ نہیں کرے گا آپ نے جینا ہے آپ نے اپنی عزت بچانی ہے تو آپ اس کا کوئی بندباس کر کے رکھیں اور اب تو بقاعدہ میرے خیال میں یہ ہونا شروع ہو گیا کہ لوگوں نے اپنے ساتھ جتھے لے کر چلنا شروع کر دی یعنی ایسے معروف لوگ جن کوئی اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم ہوتل میں جائیں گے کسی شاپنگ میں یا کسی اجتماعی جگہ پر جائیں گے اور وہاں ہمارے ساتھ کسی قسم کی بدتہذیبی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے ساتھ جتھے رکھنا شروع کر دی اور اگر یہ یہ طرز عمل ہونا شروع ہو گیا اور یہ ماردہر والا کلچر یہ رواج پا گیا تو بہت خطرناک صورتحال ہو جائے گی پھر تو وہ بات ہو یہ ہے کہ پھر وہ ہوا تو کسی کے نہیں ہوتی تو دیئے سب کے چراغ سب کے بجنگے ہوا کسی کے نہیں تو پھر یہ صورتحال ہو جائے گی اچھا نوشن میں تھوڑا سا آپ سے ایک بات جانا چاہوں گا یہ تقریہ عثمانی صاحب نے علامہ ساجن نخوی صاحب نے مفتی منی برمان صاحب نے کیا زبدس بیانات دیئے عید کے موقع پر اس سے اچھے بیانات ہو ہی نہیں سکتے تھے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے چینل ان بیانات کی ہیڈ لائن نہیں بنا سکے ان بیانات پر ٹاک شو نہیں کر سکے انہیں بتایا نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک اتنے بڑے سٹیچر کا آدمی وہ کھڑا ہوتا ہے اتنے اہم مضوع پر بات کرتا ہے آخر کیا بات ہے کہ ہم کسی پولیٹیشن کے ایسے بیان پر کئی کئی شو کرتے ہیں ٹاک شو کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں جی کہ اچھا اس نے وہ بات شاید اس طرح کہیں بھی نہیں ہوتی جس طرح ہم کنسیب کر کے بتا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بالکل کلیر کٹ میسج تھا پاکستان کے نوجوان پاکستانی قوم پریشانی کا شکار تھی ہم نے نہیں کیا بلکل ہمارے انفرچنیٹلی ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ کس کتنے مطلب عید کے اجتماعات میں تو پورے شہر آیا ہوا تھا اور سہر طبقے کا ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور بہت اچھا پیغام تھا لیکن انفرچنیٹلی ہمارا میڈیا اس نے ان کو پرومننس نہیں دی کیونکہ ہم زیادہ تر ہم پرومننٹ لیڈرز کو ہی ہمارے پاس شاید لیمیٹڈ سپیس اتنی ہو گئی ہے بلکل لیکن ہم نے شاید اپنی ترجیحات اس طرح سے ہمارے میڈیا نے انفرچنیٹلی سیٹ کر دی ہیں کہ ہم اگر کوئی کسی اور جگہ سے کوئی بات آ رہی ہے تو ہم اکثر ہمیں ہم یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہم اگنور کر جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو وہاں پہ ہم اپنی کوریش کے لیے شاید کسی ٹیم کو ہی نہیں بیشتے ہیں کہ اس میں جب تک بارہ مسالوں بڑا تڑکہ نہ ہونا تو تب تک ہم اس کو ہیڈ لائن نہیں بناتے انفرچنیٹلی آپ بات کر رہے تھے سیاسی ٹولرنس فاری کی حوالے سے بھی تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بریچ کر لیں اس ماملے کو تو اب دیکھیں کہ ایک طرف تو ایک پارٹی وہ ہے جو کہ کہتی ہے ہم ان سے بات نہیں کریں گے وہ ایک بڑا خطرناک فیکٹر ہے کہ ایک جماعت ہے جو کہ گزشتہ یا ایک ایک اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جو گزشتہ کافی عرصے سے ہی کہہ رہے کہ ہم ان باقیوں سے بات نہیں کریں گے کہ چور ہیں کرپٹ ہیں بسیم رشنیم آپ کا ایک بات بتاؤں ہوں یہ جو بات نہ کرنے والے سلسلہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ برائی کی سب سے بڑی جڑا ہے اللہ کے رسول مکہ کے اندر بات کرنا چاہ رہے تھے جس رسولہ نے ریاست مدینہ بنائی تھی وہ بات کرنا چاہ رہے تھے اور مشرقین مکہ نے کہا نہیں ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ آپ سے بات کریں گے آپ کو شعب و طالب میں قید کریں گے آپ سے بات نہیں کرنی ہے تو یہ جو شعب و طالب بنانے کا چکر ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر اس سے ختم ہونا چاہیے اچھا اب یہ صرف نا صرف لیڈرشپ بلکہ اب وہ نیچے آتے آتے ہماری جو پوپلیشن ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے ان کے اندر بھی پھیل گیا اب پہلے تو آپ نے کہا اے پی سیز ہوتی تھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اکھٹے بیٹھتی تھی تو اب میری خیال میں اگر اس کو وے فورڈ کیا جائے تو کچھ ہی ایسی جماعتیں جو دونوں اطراف کی جماعتیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہیں یہ جو انتشار ہے یہ جو انتحا پسندی یہ اس وقت پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی ہو رہی ہے تو اس میں پولیٹیکل لوگوں کو ہی لیڈرشپ پولیٹیز لینی ہوگی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ اس طرح کی شخصیات ہیں جیسے کہ چودی شداد حسین ان کے ساتھ میں حال میں ہر ہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ کمفٹیبل ہوتی ہے بات کرنے میں لیکن کیا وہ انیشیٹیو اتنا بڑا لے سکتے ہیں کیونکہ اس ٹھائم دوسری طرف سے جو ریزسٹنس آ چکی ہے اور بہت زیادہ سٹرانگ لیول کیا سکتے ہیں آ چکی ہے لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہیں کہ ہم انیشیٹیو لے رہے ہیں آپ ہمارے گھر ہے میں ہمیں سوچ رہا تھا کیا یہ ساری شخصیات جن پر کچھ شخصیات کا اتفاق ہو سکتا ہے تو وہ سارے کٹھے ہو جائیں اور کٹھے ہوگی ایف ایسا کریں کہ ہاں اب ہم ان سب لوگوں کے کٹھا کرتے ہیں کیونکہ یہ سماج کا مصدہ ہے مارشل کا مصدہ ہے لیکن لیکن مجھے ابھی فی الحال تو مجھے ابھی کیا مجھے تو آگے بھی کافی دنوں تک کوئی اس طرح کا نظر آتا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اب کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ اس جو بھڑکی بھی آگ ہے آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے آتا دکھائی نہیں دے بھڑکی بھی آگ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مایوسی ہے یہ اصل میں اس کے کسی مصدہ کا حال نہیں ہے یہ بلوک کرنا خیالات کو روک دینا میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ چاہیں اور ہماری بات ان تک پہنچے تو یہ جو پاکستان کی سرکردہ مذہبی شخصیات ہیں اور اس طرح کی جو سیاسی شخصیات ہیں اور اس کے کاروباری شخصیات بڑی اہم رول پر کاروباری شخصیات بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت کچھ ایسی کاروباری بڑے ٹائکونز ہیں جن کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہے اس کے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جگہ سے مختلف طبقات میں سے لوگوں کو لیا جائے مثال طور جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ سیاست دانوں میں سے ڈھونڈیں تو کوئی دو چار دانیں انشاءاللہ نکل آئیں گے انشاءاللہ کاروباری لوگوں میں سے ڈھونڈیں تو بہت سارے نام انشاءاللہ ایسے آ جائیں گے اور پھر مذہبی لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ علماء مشاہد کی بڑی تعداد اور ان کا اعترام ہے بہرحال ان کا ہمارے معاشرے میں لیکن میرے خیال میں اس والے معاملے پر کیونکہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے اس پر زیادہ فوکس ہی ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز اکھٹے بیٹھیں جیسے میسا کے جمہوریہ جب ہوا تھے تو بینظیب اٹو اب نواز شریف نے ریالائز کر لیا تھا کہ کیا مسئلے پیدا ہو چکے ہیں اب کیا اس ٹیج پر اس وقت تو یہ تھا نا صورتحالہ ایسی تھی کہ مولانا فضل رمان صاحب نبی قاضی حسینہ بن صاحب مرہوم نے تمام طاقتیں جو تھی وہ اکٹھی ہو چکے ہیں بڑے بڑے لیڈرز تھے نا لیکن اس وقت آپ کے بڑے لیڈرز میں سے رزسٹنس انہی کی طرف سے آ رہی ہے تو ایک مشکل صورتحال ضرور کہنا ہوں گی لیکن شاید آگے جا کے امید کی جا سکتے کیونکہ دیکھیں ہم نے اگرے سال جانا ہے یا اگرے سال جانا ہے یا اگرے سال جانا ہے یہ فیصل جب جب کی ہوگا لیکن اگرے سال جانے سے پہلے پہلے ہم لوگوں کو پاکستان کے اندر سوسائیٹی کو اس جگہ پر لے کر جانا چاہیے کہ ہمارا سماعت جو ہے اس بے امنی اور انتشار اس میں ایک اور اہم کردار جو میری نظر میں ادا کیا جا سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر جو فال لوگ ہیں ان کی جانت سے یوٹیوبرز کی جانت سے اس طرح کے جو فال کردار ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے اور وہ اس طرح کے پرگرام پیش کرے یہ تو تھرڈ لیئرز میں آتے ہیں یہ سوشل میڈیا والے جو کہ بلکل جو کہ تھوڑا سا ایک ٹولرنس پیدا کرنے کی طرف لوگوں کو جائیں کام کی باتیں شروع کرتے ہیں پرگرام پر ٹائم میں ختم ہو چکا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ اسحادثہ علماء اکرام اور میڈیا کیا کردار ادا کرے کہ یہ جو توفان ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ہم اس کی جو اس کو روک سکیں صحیح ایک تو میں سردست تجویز دے دوں آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو کٹھا کیا جا سکتا ہے تو بلکل ہر سیاسی جماعت کے تینک ٹینکس ہوتے ہیں دانشوار ہوتے ہیں تو جو ورکرز ہیں یا سیاسی طور جو جنہیں آپ کہتے ہیں جو ایک کے ہوتے ہیں زیادہ لیڈرز ہوتے ہیں زیادہ ان کو چھوڑ کے آپ جس طرح آج پروگرام کر رہے ہیں تو اس طرح کا ساری سیاسی جماعتوں میں جو تینک ٹینکس ہیں جو دانشوار ہیں ان کے وہ بیٹھیں گے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی فریم ورک بنا لیں گے وہ ایک دارہ کار بنا لیں گے تو اگر ہم ایک کسی سیاسی جماعت کے رویے سے اب ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اور سوسائٹی کو بھی پرابلم ہو رہی ہے تو اس جماعت کے تینک ٹینکس کو ضرور ریسیو کرنا چاہیے یہ کریٹسزم اور اس کے اوپر ظاہر ہے وہ پھر اپنی لیڈرشپ کو بھی وہ قائل کر سکتے ہیں اور باقیوں کو بھی جو ہے وہ تجاویز دے سکتے ہیں تو یہ جو حل کی جو ہم ہم بات کریں گے تو بہت سختی والا حل ظاہر ہے اس طرح کے معاملے میں ہو نہیں سکتا ہے قانون موجود ہے آپ کو میڈیا سے ہیں آپ پیکا ہے اس کے لابے ہمارے ڈیفرمیشن ایکٹ ہے پھر انٹرنیشنل آمی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو پیکا تو ختم ہو گیا پیکا آرڈینس ختم ہو گیا یہ اچھا یہ اگر اوپ صاحب دیکھیں ایک بات تو یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ہم یہ سارا کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں دو سو تیس سے زیادہ جامعات ہیں اور مدارس کی بہت بڑی تعداد ہے میرا خیال یہ ہے کہ جو مدرسے ہیں وہ بھی تھوڑ سا خور اتاریں سوسائیٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ہماری جو جامعات ہیں اس میں دیکھیں فلسفہ ڈپارٹمنٹ ہے اردو ڈپارٹمنٹ ہے اسامیار ڈپارٹمنٹ ہے سیرس سٹیڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے اگر یہ سارے جوائنٹ وینچر کریں اور یہ کہیں کہ ہم اپنے علاقے کی سیاسی اور مذہبی شخصیات کا اکٹ کرتے ہیں یونیورسٹی کے اندر اور اپنے سٹونز کے ساتھ ان کو انٹریکٹ کریں مدرسے کے اندر ان کی انٹریکشن ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک بڑا زبردست قسم کا اور فوری حل جو ہے بلکل دیکھیں ہر مسئلے کا حل ہی مقالمہ ہے انسانی معاشروں میں جو ترقی جافتہ معاشرے ہیں اس وقت وہ مقالمے کی ہی بنیاد پر آگے بڑھیں تو مقالمے کے لیے ہر جگہ ہر وقت اور ہر طرح کی حالات میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں سمتے کسی کو نہیں مانتے شاید وہ ان کو بھی سب سے زیادہ مقالمے کی ضرورت ہے اور وہ بھی اسی پر آئیں گے تو پہلی تو یہ کہ ہم اس پر یہ بات کریں دوسرا آپ نے کہا کہ اس حادثہ کا جو اس وقت کردار ہو سکتا ہے تو اس حادثہ کا بنیادی طور پر تو یہی کردار حاصل طور پر جو جامعات کے اس حادثہ ہیں پروفیسر صاحبان ہیں تو وہ اپنی پلیٹیکل جو بھی ان کی ایک تھنکنگ ہے یا ان کی اگر کسی حد تک اگر کوئی وابستگی بھی ہے کسی حمایت یہ سپورٹ وہ کرتے ہیں نظریاتی طور پر تو وہ اس کو بالہ تاک رکھ کے قدروں کی تعلیم دیں بنیادی ویلیوز کی تعلیم دیں دیکھیں نا وولٹائر ہم نے ایک ٹیٹلپ بنا لانے کی ہم نے اقدار پر مبدی معاشرت کیسے قائم کرنی ہاں وہ میں وولٹائر کے اس پہ ختم کرنا جاؤں گا بات کہ اس نے کہا تھا کہ تم مجھ سے بے شاک اختلاف کر تو یہ ویلیو ہے اپنی مسجد مارا مرکز ہے اسلامباد میں مجھے سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے اور یہ والا پیغام جہاں جہاں تک پہنچے کہ مجھے اپنی مسجد یا اپنے ادارے میں کم از کم اسلامباد کی سطح کے تمام سیاسی جماعتوں کے جرورانمائے ان کو ایک دن اکٹھا کرنا چاہیے ہم وہاں بر جا کے پروگرام کریں گے اس پہ آپ میڈیا کے دوست نوشین صاحبہ اپنے طبقات کو بلائیں اور یہ ہم ایک جگہ سے میسج دیں کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی سیاست نہیں یا ہم یہاں کی جتنے لوگ ہیں امنیز یا جو جو یعنی ان کے مخالفین جو سیاسی شخصیات ہیں مزبوی شخصیات کو بلائیں آپ پریس کرب میں کریں ویسے لیکن ایک اور بات بھی ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں ان سے ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو الڈیڈی لاکر اکھٹے بٹھاتے ہیں ایک ایشو کے اوپر اصل میں جو ٹاک شو میں جو آتے ہیں وہ ٹکنے کے لئے آنا ہے اصل میں یہاں پہ ڈیالاک کے لئے آنا ہے وہ تو اصل میں ایک دوسری کی مخالفت میں آتا ہے ہمارے چینلز پہ ایسی گریٹ ڈیبیٹس ہوئی ہیں اور انہیں کو میں ہمیں زیادہ فروغ دینا چاہیے تو بہت شکریہ آپ کا مونا و قدوس محمدی صاحب بہت شکریہ نوشین یوسف صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالروف کٹانا صاحب ناظرین آج ہم نے بڑے اہم ایشو پر گفتگو کی اور ہم اصل میں مسائل آپ سب کو پتہ ہیں اصل ایشو ہے مسائل کا حل اور مسائل کا حل جو ہے اس کے لئے پہلا قدم جو ہے جیسے بارش کا پہلا قطرہ کہتے ہیں پہلا قدم وہ ہم نے کیسے اٹھانا ہے بڑی مشہور چینلی کہاوت ہے کہ اگر آپ نے ہزار میل کے سفر بھی کرنا ہے تو آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا تو سوسائٹی کے اندر کسی نہ کسی شخص کو یہ لیڈ لینی ہوگی اسے آگے بڑھنا ہوگا اور بڑھ کر یہ قدم اٹھانا ہوگا اور ماہ اکرام نے اپنی طرف سے قوم کے نام پیغام دیا ہے کہ آپ اس سیاسی افرت افریقہ اور سیاسی تقسیم کا شکار نہ ہو سیاست کرنا آپ کا حق ہے ووڈ دینا آپ پر فرض ہے لیکن آپ نے اس نام پر کوئی ایسا محول قائم نہیں کرنا جیسے معاشر تباہی اور انتشار کی طرف بڑھ جائے اور ہماری آج کی گفتگو کا بنیادی مقصد یہ تھا اور یہ گفتگو یہاں ختم نہیں ہونی چاہیے ہمارا پرگرام ختم ہو رہا ہے لیکن آپ کے ڈرینگ روم میں آج سارے دن یہ گفتگو ہونی چاہیے آپ کے آفس میں آج سارے دن یہ گفتگو ہونی چاہیے اور اس پر غور و فکر کریں لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم نے معاشر کو افغانستان نہیں بننے دینا ہم نے اس کو لیبیا نہیں بننے دینا ہم نے اس کو سیریا نہیں بننے دینا بلکہ ہم نے اس کو ایک پرعظم عالی شان اور مستحکم پاکستان بنانا ہے اور بات چیت کے ذریعے بنانا ہے اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیجئے گا بہت شکریہ آپ